جیسا کہ آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا ایک وباہ کرونا وائرس کے لیپیٹ میں ہے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اس وباہ سے محفوظ فرمائے اور اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس وباہ سے نجات اتا فرما دے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک پاکستان بھی اس وباہ کے لیپیٹ میں ہے اور جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اسلام آباد بھارکو کوٹ اتھیال یہ شدید اس کی لیپیٹ میں آ گیا ہے اور اس کی یہ وجہ یہ بنی کہ ہمارے علاقہ کوٹ اتھیال بھارکو میں مرکزی جامعہ مسجد بلال واقع ہے جس میں چند دن پہلے تبلیغی جماعت سے رائیورڈ مرکز سے تشکیل ہو کر چند ایک ساتھی تشریف لائے تیرہ ساتھی تشریف لائے جن میں سے سات کا تعلق پنجاب سے تھا اور چھے کا تعلق کربستان سے تھا بلال مسجد سے پہلے مکی مسجد آتی ہے کربستان کا ایک ساتھی وہاں بیمار ہوا اور اس نے اپنے چیک اپ پمز اسٹال سے جا کر کر آیا وہاں چیک اپ کرانے کے بعد جب یہ بلال مسجد میں پانچے تو پھر پمز اسٹال کی انتظامیہ انتظامیہ ڈاکٹر حضرات اسلامباد کی انتظامیہ ڈی سی صاحب ای سی صاحب برکو تھانے کی انتظامیہ استچو صاحب اور دوسرے اہلکار بلال مسجد میں تشریف لائے اور جو کہنے لگے کہ اس میں ایک جو ساتھی کرگستان کا ہے اس کو کرونا وائرس ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائی خیر عطا فرمائے انہوں نے بروقت یہ کام کرتے ہو اس ساتھی کو منتقل کیا اور باقی ساتھیوں کو مسجد کے حدود کے اندر محصول کر دیا تاکہ ان کا وائرس زیادہ باہر نہ پھیلے اور مکی مسجد اور بلال مسجد کو چودہ دن کے لیے سیل کر دیا جس پر ہم ان کی اس اخدام کے ساتھ متفق ہیں یہ سارا واقعہ تھا کوٹ اتھیال کے اندر استراب پھیلنے کا اور پرشانی کے لائک ہونے کا لیکن ایک بات میں کرتا ہوں کہ بھرکو کی انتظامیہ نے جس سے کشادلی کا ثبوت دیا بھرکو اسچو تھانے بھرکو کے اسچو صاحب اور اسلام آباد کی انتظامیہ لیسی صاحب، ایسی صاحب، ڈاکٹر حضرات انہوں نے جو بروقت آ کر جو انہوں نے بلال مسجد سے ساتھیوں کو ساتھ لے گئے اور ان کی علاج ملجہ شروع کر دیا اس پر میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر وہ بروقت تشریف نہ لاتی تو ممکن ہے یہ وائرس اور کئی مسجدوں کے اندر چونکہ ان کی تشکیل آگے بھی کئی مسجدوں میں تھی پھیل سکتا تھا اللہ تعالیٰ ان کو جزائی خیر عطا فرما دی اس کے بعد میں اور مسجد کے بہت سارے ساتھیوں نے اپنا جا کر کرونا وائرس کا ٹسٹ کر آیا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کرم فرمایا بہت ہی زیادہ اللہ پاک نے مربانی فرمائی کہ ہم تقریبا سارے ساتھیوں کا کرونا وائرس کا ٹسٹ کلیر آگیا ہے یعنی کرونا وائرس کی موزی مارس سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مفروض فرمایا ہے یہ اس کا خصوصی فضل و کرم ہوا ہے میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چند دن قبل ہمارے استاذ مکرم شیخ الہدیس جامعہ اسلامیہ امدادیہ فستاباد حضرت مورانا محمد زاہد صاحب نے جو قوم سے اپیل کی تھی میں وہی اپیل اپنے علاقے کے لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں میں اپنے علاقہ کوڈ اتھیال بارکو بارکو شہر کے ساتھیوں سے اور پورے ملک رہنے والیوں ساتھیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے محسن حضرات ڈاکٹر حضرات ورکر حضرات پولیس والے اور ہمارے فوجی بھائی جو ہمارے تعاون کیلئے اپنی گھروں سے مکلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے جس طرح یہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن انہوں نے کر دیا ہے ہمیں مکمل اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ جیسا استاجی نے فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ڈاکٹر حضرات یا فوجی حضرات یا پولیس والے یا باقی انتظامیات یہ تھک جائیں تو پھر ہمیں اس ملک کے اندر سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ سب کی نصورت و مدد فرمائے اور بالخصوص یہ جو حضرات کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی خصوصی نصورت و مدد فرمائے میں آخر میں اپنے تمام دوست احباب بین بھائی عزیز و خارب رشتہ دار جو ہمارے لئے متفکر رہے پرشان رہے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کیلئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو جزائی خیر اتا فرما دی انشاء اللہ تعالیٰ جس دن بھی انتظامیہ کی طرف سے اجازت ملی اسی دن انشاء اللہ بھرکو کہ جامعہ مسجد بلال میں نمازیں جمعہ اور دسوں اور تدریس کا کام اپنے سب کا ترتیب کے مطابق شروع ہو جائے گا اور انشاء اللہ جلدی شروع ہو جائے گا موسیقا